السلام علیکم سر کی آلے جناب دا کی نام ہے منیر صاحب ناظرین نو اپنا تے ماشاءاللہ جڑا تو اڈا دیری فارم میں ادا تعرف کروا دیو زلہ گجرات ماشاءاللہ سر اڈا دیری فارم دیکھ کے دل ہوش ہو رہا ہے تسی بڑا سونا کم کر دیو پہ دوستانو اے دسو کے سر تسی ایسے دیری فارم دا گاز کیدو کی تاثیر تے ان تک تو اڈا تجربہ کیسا رہا ہے چار پانچ سال ہو گئے ٹھیک الحمدللہ اللہ تک شکر ہے شروع میں مشکلات تھی لیکن اللہ کا شکر ہے بھی ٹھیک ماشاءاللہ تو سر شروع میں آپ کو کس قسم کی مشکلات آئی ہے اس کام میں بریڈ کی پر جو لکل بریڈ ہے نا اس کو ہمیں نہیں مہن زیادہ ہے لیکن اس کی ایک لحاظ سے دے لو کہ اس کی انکم نہیں ہے تنی تو سب پروڈکشن دوسری کام میں ہر اجاز زیادہ ہے چیک ہے یعنی کہ جو لکل بریڈ ہے اس کی انکم کام میں ماشاءاللہ بھی یہ جو بریڈ آپ کے پاس مجود ہے یہ کونسی بریڈ ہے پیور بیا کراس بھی ہے پیور فریزین ہے اور جو کراس ہے وہ کونسی ہے وہ بھی جرسی جرسی اور فریزین کا کراس چیک ہے تو سرے یعنی اس کا مطلب ہے یہ واقعہ آپ نے جو لوکل بریڈا اس کو ترجیح نہیں دی یہ جو پیور فریزین ہے امپورٹڈ بریڈا اس کو ترجیح دی ہے تو سر یہ جو امپورٹڈ بریڈا کچھ دوست باہر سے مگواتے ہیں یہ کوز آپ نے یہ کوز کیسے حاصل کی یہ کہاں سے حریدی ہم نے اچھے جنور اچھے فرم سے حریدی اور انس کو اچھا بول اور اچھے سیمجر کے اچھے ٹھیکے لگائے اس کو دیاز سے بہت کیوں ہوئی یہ چیک ہے تو سرے یہ جو جنور آپ نے حریدی ہیں یہ جو آپ کا زلہ گجرات ہے وہاں سے حریدی ہیں یہاں کے کسی دوسرے ازلا میں جا کے آپ یہ جنور لے کے ہیں جہاں کو بھی اچھا ہے نام کا اچھا ہے جنور جن کے اچھے اوراں سرے ناظرین کو ان کی حریداری کے مطلق تھوڑا بتائیں نا کہ اگر وہ بھی اچھی کو لینا چاہتے ہیں پیور فریزین یا جرسی اور فریزین کا کراس تو وہ کن باتوں کو مدے نظر رکھ کے اور ان کی قیمت کا تیین جو ہے وہ کس طرح کریں گے جو اچھے فرم ہے نا کو اچھا آدمی مل جے اس سے رابطہ کرے اور اپنا جو بھی جنور جو ہے نا فرس فلکٹیشن میں وہ حریدے بڑا جنور نا حریدے جو چار پانچ صوبے لگا رہا ہو اس سے نا حریدے فرسٹا نا حریدے زیادہ زیادہ تور سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یعنی فرسٹ یا سیکنڈ لیکٹیشن ہو اس کے علاوہ جو اچھی کوئے یا جو پیور فریزین ہے اس کی کوئی چاندے کے نشانی ہیں بس وہ موقع سے دیکھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اسی لئے تو مند کرنی ہے نا بندہ فرم ڈونڈنے میں اس کی بریڈ اچھی ہو اس کا نام اچھا ہو ٹھیک ہے اس کا کام بھی اچھا ہو جی جی ٹھیک ہے تو سر ابھی آپ ان کا جو ملکنگ کا کاروبار کار رہے ہیں یہاں کن کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی سیل کرتے ہیں تو ان کا ریٹ کیا ہے اگر کوئی دوست چاہتا ہے کہ مجھے جو فرسٹ لیکٹیشن یا سیکنڈ لیکٹیشن والی کو ہے وہ مل جائے تو اس کا ریٹ کیا مارکیٹ میں آج کل اچھا ہوتا ہے اگر بن ساڑھے تین چار یہ فرسٹ لیکٹیشن والی کا تو سر آپ ان کے جو چھوٹے بچے ہیں جو بچڑے ہیں یا بچڑیاں وہ سیل کرتے ہیں یہ بھی چھوٹے پاس اچھی کاؤ ہے اگر ان کے پاس ٹونٹی پلاس بودھ ہے ان کو ٹھیک ہے چھل گائیں اور یا بل اچھا راک لیں بریڈ بانجے گی ان کے اچھا بل کسی اچھے فارم کا ہو چھیک ہے یہ بھی طریقہ ہے چھیک ہے تو سرے یہ جو اچھی بریڈ بنا نہیں ہے کچھ دوستو ہوتے ہیں کہ وہ انسیمینیشن کرواتے ہیں انجیکشن رکھواتے ہیں کچھ دوستوں کے پاس اچھے بل ہوتے ہیں آپ کے تجربہ میں کون سا طریقہ بہتر ہے بل والا بہتر ہے یا انجیکشن والا بہتر ہے بل کر کارڈ ہو اس کی جو نا اس کی کو کر کارڈ ہو اس کے بل کا بھی کارڈ ہو اس کا اگر بچہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے اگر اس کے لئے اس کے لئے اچھی کونپنی کا رکھے جیسے پرو فارم ہے چھیک ہے تو سر آپ کے پاس بچڑے یا بچڑیاں بھی مل جاتی ہیں جو چھوٹے جانور ہیں بچے صرف آماری اس کی نیشن پر نہیں کہ چھوٹے بچڑے بچڑیاں بچڑے اچھا بچڑیاں نہیں سیل کرتے صرف بچڑے سیل کرتے ہیں تو وہ کتنے دن یا کتنے ماہ کے ہوتے ہیں جو آپ سیل کرتے ہیں بیش دل کے بعد سیل کر دیتے ہیں اگر ایک ماہ کا ڈیڑھ ماہ کا ٹھیک ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کی ایس کے یہاں سے چلیں جی میں آپ کا نمبر بھی سکرین پر دوں گا اگر کوئی دوست لینا چاہے آپ سے پوچھ لیں گے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو سر یہ جو بچڑے آپ سے ملتے ہیں وہ ہر مہینے ملتے ہیں یا کہ کوئی سپیشل منت ہے حجاب سر کچھ دوست بفلو فارم شروع کرتے ہیں بینسوں کا فارم آپ نے ماشاء اللہ یہ جو کو فارم ہے یہ شروع کی ہے اس کی کیا وجہ ہے کو فارم کی کیا حاصیت ہے بفلو فارم کی نسمت یہ جو ہمارا لکہ سی تی ایریا ہے اس میں بفلو خاصت مکمل نہیں ہوتی فارمر کی کیونکہ اس کا دور کام ہوتا ہے ہر اجاز جاد ہے جی یہ کوئی ہے اگر اچھی کوئی ہے آپ نے ہر اجاز بھی مکمل کر دیا اور کچھ نہ کچھ آپ کو دے بھی دیتے ہیں چیک ہے اگر آپ برید اچھی اس کو سیمیلیشن اچھے کری کے سکھیا ہو اس کا جو پچھے بچھ رہا ہوگا بچھ رہا ہوگی وہ آپ کی کامیابی ہوگی چیک ہے یعنی کہ وہ بھی آپ کی کامیابی میں اہم کردارہ دا کرتے ہیں اس سے پہلے سر آپ ویڈیو سے پہلے ان کی دو چار حسوسیت بتا رہے تھے ماشاءاللہ آپ کا کافی نالجہ میں چاہتا ہوں کہ دوستوں کو وہ بھی بتائیں کہ اگر یہ کراس ہیں تو آپ ان کو کتنے دن یا کتنے ماہ کے لیے چھوڑتے ہیں یعنی کہ ان سے دودھ حاصل نہیں کرتے اس کے علاوہ یہ بینسوں کی نسبت ایک کامر سامکراس ہوتی ہیں کیا؟ ہاں جی ساٹھ دن اس کو چھوڑتے ہیں بینس کو کامر اچھا فارما جس کی اچھی بہت تیار کے ساتھ بچہ دے دیتی ہے جی تو سارے یہ جو اس کی جو کٹی ہے تین ماہ کے قریب تین سال کے قریب مکمل جوان ہوتی ہے یہ سال میں ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں تو پھر یہ ہے کہ زیادہ فائدہ اس حساب سے بھی ہو گیا سال کا فرقہ وقشی اور کٹی جو اچھا فارما کا مطابق ہوتی ہے بیسے سے زیادہ بچڑی کراس کرواتے ہیں اس کو انجیکشن رکھواتے ہیں یہاں کے بل کے ذریعے کرواتے ہیں دونوں پر دونوں بل پر اچھا ہو کوئی مسئلہ نہیں کر رہا زیادہ کے سیکس چیک ہے تو سر یہ جو بریڈ ہے اس کی کوئی چندے کا حسوسیات کہ یہ ملک کتنا دیتی ہے ماشاء اللہ آپ کے جتنے بھی جانور نظر آرہے ہیں یہ سیت مند ہے خوبصورت ہے سیت مند ہے اس کا راز بھی بتا دے یہ ہم فرمولیشن اپنی شرطیں ہیں اس کو ٹکر کھال کوئی بھی فنگس والی چیز نہیں ڈالتے جو بھی چاہ دے پر اچھی چیز ڈالتے ہیں اچھا سویا بین کنولا چوکر مکہی ایسے کہ جیسے آپ نے خود کھانا ہے کتنا سب اس کی سکھائی ہو ٹھیک ہے ماشاء اللہ بلکر اس کی کوارٹی بھی ہو تو مکہی کی کوارٹیو جیسے آپ نے آٹا بناتے روٹی کھانی ہے نا جی وہ کوارٹی کیم استعمال کرتے ہیں فنگس والی کالی دیکھے لیتے ہیں ٹھیک ہے سار ان کی ڈیلی روٹین بتائیں گے اور یہ جو آپ نے فارمولیشن کا ذکر کیا میں چاہوں گا کہ اس کی جو تفصیل ہے آپ کے پاس دوستوں کو بتا دیں دیکھنے والوں کا فائدہ ہو جائے گا اس کے علاوہ ان کی جو روٹین ہے صبح سے لے کے شام تک ماشاء آپ ان کو سائلج ڈالتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سائلج نو کلو ونڈا سائلج دو کلو ٹھوڑی دو کلو ٹھوڑی پچیس کے جی سائلج اور ونڈا کتنا جس کے پاس ہے اس کے یہی فرمولیش یعنی کہ جو کو ایٹ 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 ملک دیتی ہے اسے نائن کے جی ونڈا جو آؤٹ ہے اسے دو کے لئے تو سر یہ جو ونڈا ہے ونڈے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں سویا بین چنول چوکر رائس پالش سی ماشاءاللہ یعنی کہ آرگین چیز ہیں باقی منرل وغیرہ چھیک ہے منرل بھی ہے منرل بائی پاس فیٹ چھیک ہے ماشاءاللہ یعنی کہ سر آپ تو ان کی پھر کافی اچھی کیر کرتے ہیں اتنا بندہ تو میرے حیال میں کام ہی لوگ جو آؤٹ ملک بس یہی ہے ٹھیک ہے تو سائلیج آپ نے ذکر کیا کہ ٹونٹی فائیو کے جی ان کا کھانا ایک ٹائم ہوتا ہے یا دو یا تین ٹائم دون ٹائم ٹھیک صبح اور شام ویسے بھی جانور آزاد ہیں اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں کچھ بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ جی تو سر آپ کے پاس جو ٹاپ کی کو ہے اس نے میکسیمم کتنا دودھ دی ہے ٹھرٹی فائیو پلس ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آج سر آپ کی کتنی کوز دودھ دے رہی ہیں اور کتنا دودھ حاصل ہو جاتا آپ کو ایک کوز دودھ دے رہی ہیں 36 کوز نہیں 30 دے رہی ہیں تو ٹوٹل کتنی ہے ماشاءاللہ تو سر 30 کوز کا ایک دن کا دونوں ٹائموں کا کتنا دودھ مل جاتے آپ کو ماشاءاللہ اچھی ماشاءاللہ اچھا سوال بڑھا ہے یہ جو کوئی امپورٹڈ بریڈ ہے اس کو ماشاءاللہ آپ ونڈا بھی کافی زیادہ کھلاتے ہیں سائلج نہیں تو ایک کو پہ آپ کا کتنا حرچ آتا ہے اور ایک کو کتنی بچت دیتی ہے اس کا کوئی اسٹیمیٹ بس یہ تو دیکھ لو یہ مارکیت ابھی مارکیت نہیں ہے اچھا یہ سوال تو دودھ دودھ کا ریٹ کیا ہے ویسے مارد ریٹ 90 اچھا ماشاءاللہ 80 روپے سیل ہو جاتا سیٹی کا ایریہ یہ لالا موسا کے قریب ہے تو ریٹ اچھا ملتا ہے لیکن جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کو کا ریٹ کامی جو مل کا ریٹ کامی ہوتا ہے ایسی بات ہے نا جی تو سر ماشاءاللہ یہ جو آپ نے شیڈ بنا ہے اس کی کوئی سوال ہے لقصان ہو سکتا ماشاءاللہ جی تو اس کی سارے لمبائی اور چڑھائی کتنی ہے ایک سو پینتیس فوٹیس کی لمبائی ہے اور سکسٹی کے قریب اس کی اپنی جو جگہ ہو اس کے ساتھ سے آپ بین پرائیں ٹھیک ہے سر ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی باتیں کی ہیں اچھی انفرمیشن دی ہے اس کے علاوہ کوئی ارہم سوال جو آپ کے نزدیک میں نے نہیں پوچھا کہ یا جو دوست یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی اچھا سا مشورہ دی دیں ماشاءاللہ زندہ بات سر آپ نے پانچ سال چار پانچ سال قبل اس فارم کا آغاز کیا تھا تب کتنے جانور وں کے آپ پھر اس قوم میں کامیاب ہیں سکسس فول ہیں جی سرب شکریہ اللہ حافظ